اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمد للہ رب العالمین والا قبط للمتخین والسلام علی سید الانبیائی والمسلی والا آلہی وآسحابی جمعین وآلہ من تبیہم بحسان الى جوم الدین اما بعد بزرگان محترم عزیز دوستو اور بھائیو اور معزز علماء کرام الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کیا آج اس نے ہمیں یہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لئے جمع کیا ہے ابھی درمیان میں اللہ کی رحمت آئی اللہ تعالی جو بھی کرتا ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر مسلحت ہوتی کچھ نہ کچھ اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے بظاہر دیکھنے میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے فائدے کے خلاف میں اللہ کا کوئی کام فائدے سے ہٹا ہوا نہیں ہے شاید اللہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اتنا وڑا پروگرام چل رہا ہے سب میدان میں جمع ہوں تو ذرا مسجد میں بھی آ جائیں لوگ اللہ کے گھر کو بھی دیکھ لیں کہ اللہ کے بندوں نے کس طریقے سے تعمیر کیا ہے اور بیٹھ کر یہ دعا کریں کہ اللہ تیرے گھروں کو آباد کرنے والا ہمیں بناو صرف میدان سے چلے جاتے تو ہو سکتا ہے یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی چلی اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو سننے سنانے کو اللہ تعالی قبول فرمائے بڑی خوشی ہے کہ اس پروگرام کے لیے یہاں کے سب ہی نوجوان جماعت کے ذمہ دار جمعیت کے ذمہ دار اور بہت سے نوجوانوں نے بہت سے محنتیں اور کوششیں کیا گیا اللہ تعالی ہر یہ کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے جو نوکریوں اور کاروبار میں پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں ان کے روزگار میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے اللہ ہماری افادت کرے ہمارے گھروں کی افادت کرے مسجد اور مدرسوں کی اللہ تعالی افادت کرے اللہ ہماری عمر میں برکت دے ہمارے گھر میں برکت دے ہمارے کاروبار میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے جب تک اللہ رکھے صحت و آفیت پہ ساتھ رکھے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ ہمیں توضیق عطا فرمائے جب اللہ بلالے تو ایمان کی موت نصیب ہو جب ہم اپنے گھر سے جائیں تو قلیمے کی موت ہو جب خبر کی تاریخیوں میں ہم پہنچیں تو وہاں پہ اللہ ثابت خدمی نصیب فرمائے محشر کی پریشانیوں میں اللہ تعالی مدد فرمائے نبیوں کے ساتھ صالح لوگوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہمیں حفدار بنائے آبِ قوسر آپ کے ہاتھ سے نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے ساتھ اپنی رحمتوں والی جنت اتا فرمائے دنیا دنیا کے بعد سارے خصہر خصم کے عذاب سے اچانک آنے والی بلاؤں سے مصیبتوں سے بیماریوں سے حادثات سے اللہ ہم تمام کی افادت فرمائے مہترم حضراء آج میں آپ لوگوں کے سامنے اصلاح معاشرہ میں عورتوں کا کیا کردار ہے میں بتا رہا ہوں اب تو عورتیں ہماری نہیں ہیں لیکن یہ میں سمجھئے کہ یہ موضوع صرف عورتوں سے متعلق ہے اس میں ہم تمام انشاءاللہ شریک رہیں گے تمام کی باتیں تمام کے لیے مشترک یہ چیزیں انشاءاللہ میں پیش کروں گا اور مجھے اتنے بڑے استعمال کو دیکھ کر وہ دل مجھے یاد آ رہے ہیں کہ جب میں چتل درگا کی سرزمین میں پہلی محتوی میں آیا تھا تو وہ غربت وہ مخلیسی وہ بے روزگاری اور مختصر سے نوجوانوں کی اقتیدار تھی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ آج اتنے منور چہرے آج نظر آ رہے ہیں اللہ سب کو اچھا رکھے اللہ سب کو تازہ رکھے اللہ تبارک اللہ حریر کی مدد فرمائے میرے محترم دوستو کبھی بھی کام ہوتا ہے تو ایسی ہی قسمہ خرصی کی حالت میں شروع ہوتا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لیکن لوگ ملتے گئے اور کارمان بنتا گیا الحمدللہ کبھی چتل درگا والے سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ الحمدللہ مسئلہ کے حق کی چار مسئلے ماشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسئل کو کتاب و سنت کی مسئل بنائے حریعت کے دل میں کتاب و سنت کی محبت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے آج عورتوں کی اتنی بڑی جماعت دیکھنے کے بعد جب سے میں اسٹیج پر بیٹھا سب کے حق میں میں یہی دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے اور آپ کو معلوم ہیں جب میں آیا تھا عورتوں کا انتظام نہیں تھا ہماری مسئل میں مردوں کے لئے بڑی مشکل جگہ تھی میں نے کہا کہ نہیں جب تک عورتیں ہماری مسئل میں نہیں آئیں گی میں نیرہتا میں چلے جاتا ہوں اللہ سب کو جدائے خیر دیں رات دن ایک دن دو دن کے اندر ایسا مثالی کام انہوں نے کیا الحمدللہ ایک ہی وقت میں سوگوں نہیں بلکہ ہزاروں عورتیں آتی رہی اور وہی نورِ توہی اسی کا اثر جب کوشش ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خیر عورتیں نہیں ہیں لیکن میں بتاؤں گا کہ عورتوں نے کیا کیا کارنامے انجام دی مردوں کے لئے کتنی اس کے اندر روشن مثالیں موجود تھیں اور دین کے پھیلانے میں مرد اور عورت ماشاءاللہ دونوں رہے دونوں محنت کی ایک کام کی مرد اپنے حلقے میں عورتیں اپنے حلقوں میں ماشاءاللہ کام کی مرد اور عورت جب دونوں صحیح اس پر آتے ہیں واقعی اللہ کی رحمتیں ہمارا استقبال کرتی ہیں آئیے ذرا کچھ باتیں میں آپ کو لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں دیکھئے ہمارا معاشرہ بہت سی برائیوں کا شکار تباہی کے بالکل دہانے پر پہنچا اس وقت میں رونا روتا نہیں مجھے رونے کی کبھی عادت نہیں اور میں روتا بھی نہیں ہم آئی سے تھے ہم وہ تھے یہ تھے ہو گیا قطع پاس اس پاس اب بولی حال کے بارے میں بولی پرزن کے بارے میں بولی فیوچر کے بارے میں بولی اب آئے مسلمان ایسے ہوگے کیا پیدا اب یہاں پہ دیکھئے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ شب کے لئے یہاں پہ چیز یہ ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوشیٹی بنایا جو معاشرہ آپ نے بنایا وہ کیسا تھا وہ معاشرے میں کیسا تھا آج اگر وہ چیز ہمارے پاس ابھی آپ نے اتباع سنت و غرہ کے بارے میں سن لیا کتنا جذبہ صحابہ میں کتنا جذبہ عورتوں میں کتنا جذبہ بچوں کے اندر پایا جاتا تھا آج بھی انشاءاللہ وہ جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تاریخ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا انشاءاللہ وہ اللہ تعالی حالات لائے گا کبھی چتل درگا کے لوگ سوچے تھے کیا چار مسجدیں ما شاءاللہ وہ بھی اتنی بڑی بڑی مسجد ہیں اللہ آبا فرمائے اور اتنے منور چاہے مجھے پر ایسے لگ رہا تھا کہ پورے دلگا کے لوگ ما شاءاللہ اللہ سب کو چھنکے لالیا یہاں پہ یہ پیغام سننا مرسل تھا الحمدللہ ہمارے علماء نے پوری تفصیل کے ساتھ اس کو سنایا تو یہاں پہ پہلی بات ہمیشہ ذہن میں رکھے گا ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر صدری ہمارا معاشرہ صدری ساری کی اصلاح ہو تو پہلے توحید توحید کی دوت سب سے پہلے میں مجھے آپ توحید جلسے میں بولے تو لوگاں چلے جاتے ہیں بنیاد ڈالے بغیر بیڑلنگ بنائیں گے تو کسی بھی سیکنڈ میں وہ بیڑلنگ نیچے گرے گی مجھے آپ لاکھوں روپے اندر چلے جاتا وہ اندر جانا ہی اچھا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گا خورانِ مجھد پڑھ لیجئے جتنے نبی آئے وَمَا عَرْسَ اللَّهَ مِنْ خَبْلِكَ مِنْ رَسُولِنِهِ لَا نُعِي لَيْا اَنَّهُ لَا اِلَا اِلَا جتنے پیغمبر آئے سَدھ اسی کی دوتی ہے کیا اللہ ایک ہے اور اللہ بڑی خدرتوں کا مالک ہے اور اللہ اکیلا ہے اپنی ہر صفت میں ہر عادت میں اللہ کا مخابلہ کرنے والا کوئی نہیں میں دوستوں اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد ہو تو اللہ اللہ کے بارے میں دل میں مضبوطی کے ساتھ بٹھا لو شرک سے توبہ کرو اللہ بہت معاف کرتا بہت معاف کرتا معاف کرنے والا اگر کوئی آدمی زمین کے کمکروں سے بڑھ کر آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر پانی کے جھرنوں سے بڑھ کر پتوں سے بڑھ کر کائنات کی سارے فراتوں سے ہواوں سے بڑھ کر بھی اگر کوئی گناہ کرے اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرے گا تا اللہ سو معاف کرے گا معافی نہیں کرے گا میرا رب کیتا مہربان ہے یوبدلواہ حسیدی آتی ہی حسنا پورے برائیوں کو ماشاءاللہ نہیں کیوں سے اللہ بدل دے گا اور شرک ررہ برابر تھوڑا سا بھی اگر اللہ کے ذات کسی کو ملا لیا جائے برابر سمجھا جائے ایکول بنا لیا جائے یا اللہ کی طرح اختیار رکھنے والا سمجھ لیا جائے کہ شرک ہے اگر کوئی اسی حالت میں اگر مر گیا تو جنت کے دروازے اس کے لئے بند اور اللہ نے صاحب کہیا شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ اللہ معاف کرے گا دعا کرئے کہ جتنے بھی ہمارے لوگ نادانی کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے شرک کے دلدل میں پڑے رہے ہیں اللہ ان کو توحید کی راہ پر لے کر آئے یہ شرک کے درجے ختم ہو جائے دنیا میں کوئی کچھ ہی کر سکتا میرے بھائی دنیا میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا پڑے پڑے پیغمبروں نے کچھ نہیں کیا آپ کو معلوم ہے نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہیں بچایا نو علیہ السلام نے اپنی بیوی کو نہیں بچایا حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی بیوی کو نہیں بچایا عجیسہ اس سے بڑھ کر بات یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ جیسا انسان اپنے باپ آذر کو کچھ بھی نہیں کر سکتا جب آذر سامنے کھڑے دے ہوں گے پوری صورت منتشر پریشان پورے زخم سے کھڑے گے خون رز رہا ہوگا تو بیٹے کے سامنے کھڑے درخواست کریں گے دیکھ ابراہیم ذرہ میری مدد کر ابراہیم بہت پریشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ابباجان کتے مرتبہ میں تمہیں سمجھایا ابباجان کتے خود کو لانا ابباجان یہ سب کچھ نہیں کرتے ہم لوگ لاتے لکڑیا ہم لاتے جھنڈا ہم لاتے کپڑا ہم لاتے اسے ہم خدا بنا لیتے سوچئے دوسرا اگر کوئی کام کر رہا تو ہم کیا بھوتے اس کو کتنے برائی سے ہوں اس کو بھوتے اور ہم خود کو کریں کرے غیر بد کی توجہ تو کافر کوئی دوسرا کر رہا تو کافر اور ہم کرے تو کچھ بھی نہیں درہا غور کرو دوستو عدرت کی بات میں بتا رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تیرا وعدہ ہے تُو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تُو رسوہ و ظلیل نہیں کرے گا اس سے بڑھ کر ذلت اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں اللہ کہیں گے ابراہیم سن لے رو انی حرمت الجنة علی المشریف انی حرمت الجنة علی القافر مشریف کے لیے میں نے جنت حرام کر دیا بے ایمان کے لیے میں نے جنت حرام کر دیا اور کہا جائے گا درہا دیکھئے آپ پیروں کو دیکھئے پیروں کے پاس گندہ پلندہ ناپاک جانور غلاست میں دوبا ہوا ہوگا تو اسے دو پکر پڑھ کے اٹھا کر کھکا جائے اور وہ کون ہوگا مالو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا باپ عاصر دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا ابو طریق کو نہیں بچا سکتے تو کون مدد کرے گا میرے بھائی تو پہلی بات میں یہی کہہ رہا ہوں توہید شیخ سے بچی ابھی اتباع شمت کے فوائے دوگرہ سن لیا بیتتوں سے بچی ہے ہر جگہ بیتت بیتت اور بیتت کیا ہے کھنو بیتت زلالہ ہر بیتت گمراہی ہے اور ساری کے ساری یہ بیتتیں نئے کام جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم نہیں دیا گیا یہ سب چیزیں خلط ہیں تو آپ ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے ہمارے گھر کی اسلام تو پہلے توہید دوسری بات اللہ اس کے رسول کی فرما برداری زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ جو کام کرنے کا حکم دیا کریں جن کاموں سے ملا کیا رب دیں تیسری بات یہاں پر اتفاق و اتحاد بولتے سیخہ ماتے سب ملنا چاہیے وہ ہونا چاہیے کیسا ملتے ہیں نظریہ الگ خیال الگ سوچنے کا طریقہ الگ ہے اور یہ کادمی جارہا بن لوگ کی طرف یہ کادمی جارہا اور داونگیرے کی طرف اور کادمی جارہا حرف انحلی کی طرف نہیں نہیں یہ پورے راستے آکے ملیں گے کد ملتے کان سے ملتے تمہارا خیال الگ میرا خیال الگ تمہارا نظریہ الگ میرا نظریہ سنئے اللہ اس کے رسول کی مرکزیت تھی ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو جیر شکتی ہے خوران اور حدیث خوران اور حدیث کو یقتیار کر لیجئے ساری چیزیں خود و خود ختم مجاتے اس کے بعد آئیے چود ہی بات یہ ہے مسلمان یہ ایک دوسرے کا بھائی یہ ایک دوسرے کے دکھ میں درد میں رنج میں خوشی میں ساتھ دینا مدد کرنا اور بار بار مجید میں آنے کا نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا تم کیوں بھی آ گیا تاکہ بار بار ملاقصت ہوگی تو یہ ہر ایک کی حالات معلوم ہوگی ہر ایک کی قیفت معلوم ہوگی ہر ایک کی پریشانیاں معلوم ہوگی اب ایسے اپنے دل سے کیا ہوگی دعائیں نکلیں گی اور ایک بات یہاں پر یہ دکھیں نیکی کا حکم دینا پانچی بات یہ کہ نیکی کا حکم دینا برائیوں سے روک رہا جتنا آتا اب تو ایک بات آتا ایک بات پیشان جس کا جتنا معلومات علم بڑھیں گے اتنا زیادہ اس کا سوال وہ ہوگا نیکی کا حکم فرض یہ سمجھ نہ کہ اگر کوئی میرا بھائی بے نمازی ہے تو میرے دل میں چوبن ہوں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو جہاں تک ہو سکتا اسے گھوٹنے کہ ہم کوشش کریں اور ایک چھٹی باقی ہے مسجدوں سے تعلق رکھئے مسجدوں سے تعلق رکھئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح کرے گا اور یہاں پر دیکھیں اللہ کہتے ہیں اپنی فکر خاضی صاحب دبلے پیپو ہوئے تو گاؤنگلی کی فکر بلا گتے اپنی فکر اور ہماری نظر کیا ہوتی دوسروں کی طرف دوسروں کی طرف ہم میں کیا ہوں میری کوتہ ہی کیا ہر آدمی اگر اپنی اصلاح کرے گا تو انشاءاللہ خود بخود برائی ادھو ہو دی جائیں گے اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیت غیر کرنے کی بات یہ ہے عام طور سے لوگ دوسروں کی طرف نظر رکھتے صاحبہ کو دیکھئے اپنی فکر حضرت حنزلہ کون تھے اتنے بڑے صحابی تھے آج شادی ہوئی ہوں کی صبح میں ہوتے ابھی دولنگ کی مہندی بھی بھیگی نہیں مٹی نہیں وہ رونے بھیگی بھی نہیں بیچاری کی نہیں صبح میں ہم کو غصر کرنا نہانے کے لئے بیٹھیں عوضہ رہی اعلان ہو رہا ہے کہ جنگ کے لئے نکلنا ہے تو یہ اللہ کا بندہ سوچ رہا ہے اگر میں نہانے میں وقت لگا لوں دیر اگر ہو جائے اللہ پوچھے میرے رسول کا اعلان سنے تھے کیا ہوا کیا دارے اللہ یہ نہیں پوچھیں فجر کی آزان سنے کب تو بھی آئے کب تو بھی مجید کو اپنا کمرہ چھوڑے اپنے بیوی کو چھوڑے آئے کب تو بھی آئے مجید کو دیکھئے نہانہ ہے ضروری ہے اب وہ چھوڑے چلے چلے گئے میدان جنگ میں گئے نہ بیگم سے پوچھے نہ کسی کے رائے مشورہ وہاں پر ہوا ابھی بہندی بھی نہیں بھیگی وچاری کی خیر گئے لڑے شہید ہو گئے ستر آدمی وہ لڑائی میں شہید ہو گئے پوروں کی لاشوں کو جمع کیا گیا وہ انہیت تر لاتے ہیں ساٹھ پر نو لاشیں ملی یہ ایک لاش نہیں ملی اللہ کے نبی نے کہا ابھی ایک لاش نظر نہیں آ رہی دیکھئے بڑے بنے تو چھوٹوں کی فکر رکھنا ہم بڑے بن گئے تو ہمارے کو کیا بھی نہیں میں خوش رہا تو بس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنے لگائے برحال یہ پہاڑ کے پاس یہ چٹان میں ان کا جسم رکھا ہوا ہے پانی تپک رہا ہے ذرا غور کرو اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا اسے حصول نہیں ہے کفن نہیں نماز جنادہ نہیں دعا جنادہ نہیں کیوں اس کا خون نیچے گرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ محف کر دیتا الحمدلی ان کا پانی تپک رہا ہے جسم سے بڑا تاجیم ملو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو بھیجا کھر میں پوچھو آخر معاملہ کیا سوچھو دوسر کتی بڑی عبرت کی چیز آخرت اصل چیز دنیا تجھ میں نہیں اب یہاں پہ دیکھیں دھر والوں نے کہا شادی ہوئی تھی صبح میں وہ اٹھے انہیں غسل کرنا تھا غسل کرنے سے پہلے اعلان ہو رہا تھا وہ چلے گئے اللہ کے نبی نے کیا فرمینا مالیو غسید الملائکہ وہ آدمی جس کو فریشتوں نے غسل دیا اللہ حکر ذرا غور کرنی کی بات وہ آدمی کہہ رہا نافقہ حنزلا حنزلا منافق ہو گیا باہر لکھ لے حضرت ابو بکر نے لے بلا ہے کہ ابو بکر اللہ کے رسول کی مجلس میں ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ اتنا ایمان بڑھتا ہے جب گھر آتے ہیں تو ذرا ایمان میں کچھ کمی آتی تو حضرت ابو بکر صدیق بن نے کہا ہو جی میرا بھی اچھا لیجی اللہ حکر ذرا غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک پورا واقعہ وہاں پہ سنایا آ گیا ذرا خود کرو میرے بھائیے سوچنے کی بات یہ اللہ کے نبی نے کہا ایمان کم زیادہ ہوتے رہتا ہے میری مجلس میں تمہاری جو حالت ہوتی اگر وہی حالت تمہیں ہمیشہ رہے تو فریشتے ملاقات کریں گے یہ ایمان کی علامت ہے اتنے بڑے حضرت ابو بکر جیسے انسان کو وہ ڈر ہے کہ میں منافق ہو گیا اور ذرا اور کیجئے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ جن کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول کے لئے رازدان ہیں جو خاص خاص باتیں ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا نام دکلر کیا مدینے میں کتنے جھوٹے مشرمان ہیں سوچو بھئے در غور کر جو بات بتا رہا ہوں در غور کیجئے اگر مدینے میں جنادہ کوئی بھی جنادہ آتا تو لوگ دیکھتے کہ جنازے میں حضرت حضیفہ شریف ہیں یا نہیں حضرت حضیفہ رہتے تو لوگ سمجھتے یہ پکا مسلمان اللہ حب اگر حضرت حضیفہ نہیں ہوتے تو لوگ بولتے یہ منافق ہے چونکہ ان کو معلوم ہے اللہ کے نبی نے منافقوں کے نام بتایا آپ جانتے ہیں میرے بھائی امیر المومن حضرت عمر صلی اللہ ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہے ایک مرتبہ آئے بولے حضیفہ ایک راسی بات خصوصہ حضیفہ ایک خاص بات خصوصہ حضیفہ اللہ کے نبی مدینے میں کتنے جھوٹے مسلمان ہیں وہ نام بتا دیئے حضیفہ وہ لسٹ میں میرا بھی نام ہے کیا سنے آرہا وہ لسٹ میں کون کچھ رہے ہیں حضرت عمر اچھا دعائی سے آئیئے اور بھی اسی بہت مثالیں ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا اب کیا ہوتا لوگ کہتے زمانہ بہت برا آگیا احمد علی صاحب غلط ہے اللہ حدیثوں نے آتا لا تسبت دہر زمانے کو برا مکہو زمانہ بنانے والا اللہ ہے زمانے کو برا کہنے کا مطلب ہے اللہ کو برا کہنے ہم برے ہیں جو بھی قرابل مصیبت آتی یہ ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے پہلے آپ عمل کر کے دکھاتے اب آئیے اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر ہے میں عورتوں کے تعلیم سے بلنا چاہ رہا تھا تو اب یہ بتا رہا ہوں کہ دونوں بھی الحمدللہ مردوں نے بھی بہت کام کیا عورتوں نے بھی بہت کام کیا مرد اور عورت اللہ کے پاس ایک ہے جو ایمان میں آگے بڑھ گیا جو عمل میں آگے بڑھ گیا بڑھ گیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت اچھا تو یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر دیکھے گا اب عمل کے اعتبار سے جو بھی آگے بڑھ گا چاہے مرد ہوگا یا عورت ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ عیسائی وہاں پر ہوگا اچھا اب میں عورتوں کے تعلیم سے جو بول رہا ہوں مردوں سے زیادہ عورتوں پر دین کا کام ضروری بھی ہے اور بہت سے ہماری ماں اور بہنوں نے یہ کام بھی کیا اور یہاں پر دیکھئے وَقُلْنَا خَوْلًا مَعْرُوفًا اللہ کے رسول کی بی بیاں سے کہا گیا کوئی بھی بات ہے تو کھل کر بولنا صاب بولنا ایسے چھپا چھپا کر آپ کو نہیں بولنا مطلب ہے کہ کوئی غلط کام دیکھے تو لوگوں کو بتانا نیکی کا حکوم دینا برائیوں سے روکنا اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے مرد اور عورتوں کے بعد وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُونَ اَوْلِيَاؤُ بَعْض مرد اور عورت دونوں یک دوسرے کے مطلبگار ہیں اور زندگی کے لئے دونوں کا ہونا ضروری ہے اور یہاں پر بتایا گیا رہا ہے کہ مرد بھی حکوم دیں گے عورتیں بھی نیکی کا حکوم دیں گے اچھا تو ذرا آئیے لَا عورت کے بارے میں بتایا عورت اپنے کھر کی ریسپانسفل ہے عورت اپنے کھر کی ذمہ دار ہے اپنی اولاد کی ذمہ دار ہے یہاں تک کہ اپنے شہر کی اصلاح کی بھی ذمہ دار ہے عورت اگر نیک ہوتی ہے تو کتنے فائدے ہوتے دیکھئے اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے عورتوں کی اہمیت میں اب میں بیوی سے شروع کر رہا ہوں اصل مجھے بیٹی سے بتانا ہے لیکن بیوی ماں بیٹی بہن عورتوں کا اگر دیکھنا ہے تو بیٹی اور وہ بیٹی کسی کی بیوی بنتی اللہ نے اس کو جب کسی کی بیوی بنایا تو انشاءاللہ اس کو اولادی دے گا کسی کی ماں بھی بنے گی اور اس سے ہونے والے بیٹیاں بھی ہوں گی بہنیں بھی پیدا ہوں گی یہ چاروں کے الگ الگ مرتبے ہیں مگر آئیے ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیے یہ درہ اور کیجئے گا ماں کا مخام باپ کے مرتب مخاقوں سے ماں کا مخام زیادہ کیوں بچوں کے ساتھ ماں کا زیادہ تعلق رہتا باپ بچارہ مصروف رہتا بچارہ ماں کے ساتھ اور آپ کو معلوم ہے کہ ماں کی آنچ سے اگر یہ تعاشو بھی اگر نکل گیا کائنات بزن جاتی دنیا بدل جاتی چاہے وہ لڑکا ہو کے لڑکی ماں کی آنک آنک سے نکلنے والا یہ کانسو بھی اچھا شادی بیا کے محصر پر باپ سے زیادہ بچیاں ماں کی بات سنتے ماں کی بات سنتے اچھا تو چلیے اس کے بعد درہ اور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں ماں باپ اللہ کی بہت بڑی دعمت ہے اس کی خدر چیچیے جن کے ماں باپ میں یہ بتا رہا ہوں بات میں حقے بتا رہا ہوں لیکن یہاں اکثر نوجوان ہیں الحمدللہ سب کو اچھا رکھے اللہ تعالی ماں باپ کی خدر کرو اللہ تمہاری خدر کرے ماں باپ کی دعائیں لو دنیا اور آخرت کے کامیاب ماباب کی دعائیں اگر نہیں رہیں گی کبھی ترخی نہیں کریں گے کبھی آپ انسان میں بنیں گے اور دنیا میں کوئی بھی سزا سب سے زیادہ پہلے جو سزا ہوتی ماں باپ کی نا فرمانی کسی کے ماں باپ میں سمجھ کہ ہمارے نوجوان بچے نہیں ہوں گے انشاءاللہ نہیں ہونا چاہئے اگر ہیں فوری جاؤ ماں باپ کو راضی کرو ورنہ دنیا کے اندر ایک سگن کے لئے بھی سکن نہیں ملے ہر چیز ملتی دنیا میں میرے بھائی ماں باپ چلے گئے تو اس دن معلوم ہوتا کہ آدمی کتنی چلچلاتی چھوپے ٹھہرا ہوا ہے اسے سایہ بھی وہاں پہ ختم ہو جا رہا آچھا آئیے اب میں بیلی کا جو مخام بتاتے جا رہا ہوں گا گرہ غور کی جگہ حضرتِ انس کے والی بیٹے کو سب تاقید کر رہے تھے کہ تو ایمان نہیں لانا ماں امہ سلیم ماں بچے کو سمجھا رہی تھی بیٹے تو مسلمان ہو ماشاءاللہ بیٹا ماں کی بات سن کر ماشاءاللہ مسلمان ہو گیا اور آپ تو معلوم ہیں حضرتِ انس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے بیٹے تھے کون تھے جلدی بولو حضرتِ انس ہاں حضرتِ انس کیا ہے جی ہمارے پاس یلکے جی کا بچہ پڑھ بلتا حضرتِ انس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر تھے کب بھی کرو یاد لکھو تخریر کرتے خود مخریر کے ساتھ رہنا کب تھی انہیں سوال کرے تو جواب دینا تمہیں کوشک کی گلی میں بیٹھے رہے تو پوری جماعت مال ہوتا ہے انہیں سامنے بیٹھے مگر گھر دو لکھو مطلب ہے کہ ہوں لے گو بیٹھے بھی دیرہ دیکھیں میں جو بات بتا رہا ہوں سنیے گا حضرتِ انس مسلمان ہوگئے الحمدلی حضرتِ ام سلیم ان کی امی اللہ کے رسول کی خدمت میں بچے کو لائی کہا کہ آخا میرے بچے کو آپ اپنی خدمت کے لئے رکھ لیجئے اللہ کے نبی بہت سے لوگوں نے آپ کیا کیا توفے دیئے میں کیا دے سکتی ہوں میرے دل کے تھکڑے کو میں آپ دے رہی ہوں حضرتِ انس حرماتے ہیں دس سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ کی خدمت کیا الحمدلی اللہ قدید اللہ کے رسول نے غصہ نہیں کیا نہیں ڈاٹا نہیں جھلکا اور میں بچہ ہونے کے اعتبار سے کبھی کام اگر کہا جاتا تو میں دل میں رہتا کروں گا لیکن میں نہیں کرتا اللہ کے نبی پیار سے محب سے جاؤ بیٹے وہ کام کرو جاؤ دیکھئے بڑھوں کی خدمت دوسروں کی عزت کرو حمادی بھی عزت ہوتی اب بڑھوں کی عزت کرو میں تخریل آج اگر تُو میری خدمت کر تو انشاءاللہ کل تیری خدمت کرنے کے لئے اللہ کسی کو بنائے گا سمجھ میاری بات تو دیکھئے کبھی بھی دعا کب کس کی ملتی بولنے شکتے اللہ کے نبی صلی اللہ نے حضرت انس کے لئے چار دعائیں کیا میرے بھائی مختلف ایک دعا تھی اللہ اس کی ہم دو ہمارا ید ہم دو ہمارا ید بھی نہیں مر گئے ختم کوئی آت کرنے مارا بھی نہیں آت کے زمانہ تو ویسا آگیا ہے اب یہاں پر دیکھئے گا حضرت انس صلی اللہ میں اللہ کے نبی نے کہا اللہ اسے عمر دے اولاد دے معاف دے معاف کر دے اللہ حضرت انس کہتے ہیں صحابہ میں صحابہ بتاتے ہیں صحابہ میں بڑی عمر پانے والوں میں حضرت انس تھے تقریبا سو سن سے زیادہ ان کی عمر تھے دوسرا اولاد حضرت انس کہتے ہیں یہی ٹو بچے میں لوگ یاد ہے کتے بھئے اسی پر دو بیش پر دو نہیں اسی پر دو بیاسی بچے مجھے یاد نہیں تیسری بات اللہ کے نبی نے مال کے لئے دعا کیا الحمدللہ مدینے کے مالداروں میں میرا شمار ہوتا تھا اللہ حبر ہر یک سال میں یک مرتبہ کھل دیتا تو ہمارا بات سال میں دو مرتبہ کھل دیتا تھا سبحان اللہ چوتھی بات اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا کیا اللہ اسے معاف کر دے تو حضرت انجز فرماتے تھے رضی اللہ وہ تو میں نہیں دیکھا انشاءاللہ میں اللہ کے پاتھ جاؤں گا تو دیکھ لوں گا اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انکو معافی کر دیا تو یہاں پہ جو بات آپ کو بتانا چاروں درہ غور کیجئے ماں اگر نیک ہو تو کتنا فائدہ ہوتا اگر غور کیجئے چلی ایک تیسری مثال حضرت امی سلیم کے بارے میں مابی آرہی اس میں بیوی کا بھی ذکر چل رہا حضرت امی سلیم حضرت تلہ رضی اللہ بہت چاہتے تھے بہت محبت کرتے تھے اس کا مطلب نہیں عبداللہ مولی صاحب بولے سیڈ ماغ سمجھ مہارا محبت کرو بولے لو کرے تو پہلے جوتے بھی لگتے وہ بھی دیکھ لیں اچھے سینڈل پڑتی تو یہاں پر حضرت ابو تلہ مدینے کے مالداروں میں مالدار تھے ماشاءاللہ چھس سو خجور کے درد تھے پورے کے پورے خجور ماشاءاللہ تازہ خجور پورے زندہ درد ہر درد سے تھل ہوتا تھا اتہ بڑا ماندار آدمی ایک عورت کو پیغام دے رہا حضرت امہ سلیم مسلمان تھی نکاح کے لئے دونوں کا ایک ہی ہونا اسلام مسلمان ہونا شرط ہے نہیں تمہارا طریقہ تمہارا میرا طریقہ میرا تمہیں گھرگر بنو میں لومڑی بنتا بچے پیدا ہوئے تھے کیا ہوں گے بندہ پیدا ہوں ہے نا آسکر ہوتا نہیں شادی کے لئے کیا بھی ضرور نہیں شادی کے لئے ایمان مومن شرط ہے دونوں کا طریقہ غلط ہوگا تو نہیں دیکھیں حضرت امہ سلیم نے کہا آپ ایمان ہیں اور حضرت ابو نالہ کا یک خدا تھا لکڑی کا خدا بڑے اس کے ساتھ بنا کے روزانہ نہلاتے دھولاتے ایدر لگاتے سندر لگاتے سب کرتے رہے حضرت امہ سلیم نے پوچھا شغل نہیں آتی جی تمہارے دور اتنے بڑے آدمی ہیں ایک لکڑی کو تم مسلمان ہو جاؤ میرا مہر تمہارا اسلام میرا مہر تمہارا اسلام دیکھئے حضرت اکتل ماشاءاللہ جنت ایک عورت کی کوشش کی وجہ سے مسلمان ہو اچھا تو چلیے اور ذرا وہاں پر اور غورنے کے بات ہے دین کا فائدہ کیا ہو رہا دین دار کا نکاح نکاح کے بارے میں مال کو دیکھتے خاندان کو دیکھتے خوبصورتی کو دیکھتے دین کو دیکھتے اللہ کے نبی نے کہا دین کو دیکھو ساری چیزیں آجاز ایک دین دار ہوگی تو دنیا اللہ کے نبی نے کہا دنیا کھل ہمتا وہ خیر متائی دنیا مرت و صالحہ کسی کو نیک بیوی مل گئی تو ماشاءاللہ سمجھ جاؤ کہ دنیا کی ساری نبتیں اللہ دے دیا اگر کسی کی بری بیوی مل تو کھٹ کھٹ پٹ پٹ زندگی بر کھٹ کھٹ چلتے رہتا گاڑی اسٹر کرو اسٹر نہیں دی کیکہ مارو گاڑی الٹا کیک مار تی تو اب یہاں پر لڑکے کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کسی لڑکے کا سیلکشن کرنا ہے اگر کوئی نیک لڑکا پیغام دیا تو اوری مان لو نیک لڑکی کے لئے لڑکی کے انتخاب میں نیک لڑکی لڑکا ایک نیک لڑکا پیغام دیرا تو اسے مان لیجئے اب غور کرنے کی بات یہاں بچہ بیمار ان کا بچہ بیمار حضرت ابو تلہ کہیں بازار کو گئے تو بچہ بہت سیریس حالت میں تھا بیوی کو بول کر گئے دیکھ لوں بچے کا خیال کر لوں فلا در اور کر میرے بھائی بچے کا انتخاب ہو گئے بچے کا انتخاب ہو گئے اب گھر میں نیک عورت گھر میں شوہر آیا تو اس کا استقبال کرتی تو اس کے ساری پریشانیاں ختم ہو گئے گھر میں آنتیں کھر کھر شروع ہو گئی کھٹ کھٹ شروع ہو گئی بچوں کی صحیح تربیت نہیں شادی سے پہلے بچوں کی تربیت نہ نہ لڑکوں کی نہ لڑکیوں کی اچھا یہاں پر عبدالغور کی حضرت عبدالح مصیف لائے رات کا وقت تھکا ماندہ آدمی آیا بچے کی تربیت تیسی ہے میں پچہ بہت اچھا پہلے سے بھی آرام ہے ماشاء اللہ کیا ایمان تھا اللہ ہماری بہنوں میں بیٹیوں میں وہ ایمان پیدا کر ہماری بی بی جو چیت آئے دیکھے شوہر کھلائے پیلائے رات میں ماشاءاللہ دونوں سو بھی گئے دونوں ایک دوسرے سے ملاخت بھی کیے صبح ہوئی تو حضرت عمی سبیم نے کہا دیکھو جی اللہ ہی بچہ دیکھو اگر اللہ اپنی امانت کو لے لے تو کیا بھی نہیں اللہ کی امانت سے چیت تو بچے دیکھئے بچے سیدھا دربار نبوی پہنچ اللہ کے نبی کے پر دیکھیں اللہ کے نبی بچہ ایسا ہو گیا ہو گیا اللہ کے نبی نے کہا رات میں آپ دونوں ملے انشاءاللہ اس سے اللہ ایک بچہ دے گا وہ بچے سے علماء پیدا ہوں گے علماء نے لکھا ہے دس بچے ما شاءاللہ وہ بچہ جو ہوا اس سے دس بچے ہوئے اور دس بچے پورے مسجد نبوی میں سب کو درس دیتے تھے اس طرح سے کہ آپ اس نے سے بھی در غور کیجئے اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے عورتوں کے طالح سے بتا رہا ہوں دیکھیں ایک کریمہ ابو جہل کا بیٹا معلوم ہے دنیا کا سب سے بڑا بدماش اور تاثر کون تھا ابو جہل ابو جہل کا بیٹا بھی ویسائی تھا جیسا باپ تھا بیٹا بھی ویسائی تھا مکہ فتا ہونے کے بعد حضرت اکرمہ کی بیوی ام حکیم اللہ کے نبی کے پر صحیح اللہ کے نبی یہ بات ہے اللہ کے نبی میرا شوہر جو بھی ہے ہو سکتا ہے اللہ اسے ہدایت دے اللہ کے نبی کی اقادت تھی کوئی بات بھی اگر آتی تو انکار نہیں کرتے ہماری اقادت کیا بولے تو کوئی پوچھ نہیں بولتے پہلے پہلے نہیں اب اس کے بعد دوسری بات آرہی اللہ کیا نبی اچھے بات ہے چھوڑ چھوڑ دیکھیں دیکھیں بھائی اگر غور کیجئے نیک عورت نیک عورت کیا فائدہ ہزا دیکھیں اب اکرمہ جو ہے پھاگ گیا کہیں پھاگنے کے لئے وہ سمندر کے پاس گیا کوئی جہاز تلاش کر رہا تھا ان کی بیوی جو ہے ام حکیم بھونتی تلاش کرتی تلاش فکار بھی دیوانی کی طرح فکار تھی جاری اکرمہ تو کان بھی ہے آجا کدھر بھی ہے تو آجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں اس دربار سے زیادہ محبت بھرا دربار کوئی نہیں آئے آخر میں اپنے شوہر کو پکڑ لی ہاتھ پکڑ لی ملے کدھر جا رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ سلم سارے لوگوں سامنے پیش کے اکرمہ ابو جہل کا بیٹا دشمن خدا کا بیٹا دشمن رسول کا بیٹا آکے بیٹھا ہوا ہے اللہ کے نبی کے سامنے اس نے قلیمہ پڑھا سنو دوستو دیکھئے کیا بات ہوتی ہے علمان اکرمہ کے بارے میں لکھلا حسون اسلام بہت اچھے مسلمان تھے بھو الحمدللہ ایک بات اس کے بعد بہت سے خطوحات کرے یہ سب الگ چیز ہے مگر جو بات میں بتا رہوں دیکھئے اللہ کے نبی اپنے گھر یا مسجد سے باہر تشریف لائے تشریف لائے اللہ اکرمہ مجھے جتنی تکلیف دیا اللہ میں اس کی تکلیف کو معاف کر دیا اللہ تو اس کو بھی معاف دے اکرمہ مجھے ختل کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی جہاں بھی ملاؤ سے ختل کر دو ایک عورت کی ایک عورت کی امان ایک عورت کی شفارش اس کی جان بچی اور اس کے بعد دیکھئے اللہ کے نبی یہ بھی بتا رہے ہیں سنو میرے بھائی جو لوگ مر گئے ان کو برا مت کہو جو مر گئے ان کو برا مت کہو چھلے گیا جو بھی تھا عمل ان کے ساتھ گیا ابو جہل دشمن تھا لوگ برا کر رہے تھے اللہ کے نبی نے کہا جو لوگ مر گئے ان کو برا مت کہو مرے گئے لوگوں کو برا کہیں گے تو زندوں کو تکلیف ہوگی دیکھیں بیٹا مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ دشمن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے غور کرنے کی بات بیویوں کا دیکھئے بیویوں کا شہروں پر جو اثر ہوگا ہے آپ کو معلوم ہے ہوم منشتری معلوم کیا کسے بہتے ہوم منشتر کسے بہتے کیا کیا حسن جو ہوتا ہے پور 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 مرد حاکم ہے مرد کا زور ہر طرف چلتا ہے لیکن گھر کے معاملات میں عورت کا بیگم کا زور زیادہ چلتا اب کیا ہو رہا دعوت دیکھے میں بولا رہا ہوں بولے تو انہوں کیا بولتے کیا سن لے بولتے ہو جاتے ہوں زرہ غور کر دیکھیں آپ میں بتا رہا ہوں زرہ غور کی جگہ فیران اتنا بڑا بادشاہ پوری دنیا اس سے کامتی کی تو اب فیران دیکھئے اپنی بیوی حضرت عاسیہ کے پاس اب حضرت عاسیہ کیا بور ان دیکھئے وَخَالَت امراض فیران سورہ خصص میں پانچ نمبر کی آیت پیش میں پارے میں جب موسی علیہ سلام کا وافیہ مشہور ہے پیدا ہونے کے بعد ان کے امبان لکڑی کا ایک صندوق بنائے وہ بچے کو سمندر میں ڈال دیئے کیونکہ فیران بچوں کو ختل کر رہا تھا درہ غور کر اللہ بچانا ہے سمندر کی مجھوں میں بھی دیکھ ایک دبہ ملا کیا ہوا بچہ بعد ماشاء اللہ بڑا اچھا بچہ ہے دیکھو سامپ سامپ ہوتا بچھو بچھو ہوتا سامپ اپنی فطرت کو نہیں بدلتا بچھو کبھی کٹنے والا نہیں بنتا بچھو اپنی فطرت سے مجبور ہوتا دیکھو ایک چھوڑ دا لے پھر دوبرا پھر ہاتھ دا لے پھر کٹ رہا چھوڑ دا لے دیکھنے والے نے بلا عجیب اللہ کے بندے انہیں کٹ رہا ہے چھوڑ دا لے تو کیا بولے مالو وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے میں اپنی فطرت سے مجبور اس کی فطرت کٹنا ہے میری فطرت بچانا میں یہ کام کر رہا ہوں تو دیکھئے فیرون دیکھتے بلا ایسا مالو ہوتا یہ بنی اسرائیل کا دشمہ نے اس جان سمع نہ چاہیے لیکن فیرون کی بیگم نے کہا میں انچی کہا سے کی بچہ آرہا گتے میں کون دیکھے دبی وہ اس کیا بلی کو خواب میں چھوڑے نظر آتے گتے کب دیکھتے اس نے در آتے رہتا کیا وہ چھوڑ نہ لو اچھا بچہ ہے کھوڑ سکتا ہے بڑا ہونے کے بعد ہم کو فائدہ دے گا دیکھئے باس کبھی کی بات تھی لیکن اللہ جو موسیٰ بڑے ہو گئے تو کس کو فائدہ ہوا پھر ان کی بیوی کو فائدہ ہوا اللہ تعالی اسے ہی مان دیا تو دیکھئے بات ہر جگہ چل رہی وہاں پر کیا اور اور کر دیکھے گا اور تاتاریوں کے زمانے میں بہت سے تاتاری جو اسلام کو ختم کرنے آئے صرف عورتوں کی وجہ سے جو مسلمان تھی ماشاءاللہ پورے کے پورے لوگ مسلمان ہوگئے اچھا تلہا بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی درہ غور کر دیکھئے حضرت تلہا بن عبید اللہ بہت پریشان تھے کیوں پریشان ان کے پاس ماشاءاللہ ایک بڑی رخم وہاں پر تھی بہت بڑی رخم ان کے پاس تھی چار لاکھ اشرفی وہ زمانے میں چار لاکھ بلتو آج چار کروڑ سے بڑھ گیا تو دیکھئے یہ کیا کرنا پیسہ اگر آپ لوگاں بھی رہتے تو میرے سے پوچھتے تو بھی بھولتا آدھا کمیشن میرے دے دالو میں تم نصیحت کرتا ہوں سمجھے نا اب یہاں نہیں ہو رہا تو کیا کرو اب یہ پیسہ کہاں کہاں جا میرے پاس چان لاکھ اشرفی ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آرہ میں کیا کروں کدھر وہ کروں بیگم نے جواب دیا کل کو پریشان ہوتے آپ کے خاندان میں کتنے غریب ہیں کتنے پریشان ہیں یہ پیسہ میرا مشورہ ہے کہ اپنے خاندان کے لوگوں میں خرچ کیجئے آپ عورت اگر کریں تو اللہ جنت دیتا مسئیبت میں صبر کریں تو اللہ جنت دیتا یہ عورت اللہ کے نبی صلح کے پاس کالی کون وات بھی در گولہ رہیں کالی کلوٹی کلونڈی معاملی کام کرنے والی آئی اللہ کے نبی ایک درخواست اللہ کے نبی مجھے مرگی کی شکایت یعنی بار بار مجھے بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے آپ دعا کیجئے سمجھیں ایمان کے ساتھ بہت گھر کرو دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا دیکھ اگر تو چاہے تو میں دعا کروں گا اللہ شفا دے گا اللہ کے رسول شفا نے دیتا میرے بھائی اللہ کے رسول لیں دیتے تو کون بابا دیتے کون دیتے کس کے بدلے میں اللہ تجھ جنت دے گا اللہ حب بھائی دیتے اب ہمارے بیمار آگئی تو تی بی میں تو اعلان نہیں ہوتا بلکہ آج کل فونوں میں بھی اعلان ہوتا کسی سے بھی پوچھئے مثلا میں بہت دن کے بعد یہاں آیا درگا ہو اب آیا پوچھوں گا آپ کیسے ہیں بھائی کچھے تو میں مثلا سات آٹ سال کے بعد آیا سات آٹ سال سے اپنا ریکارڈ شروع کریں گے سوچنا پڑھیں گا میرے کو عمر کے کو سے اس سے بھولتے سوچ نہ کیا بلو ملی شاہر اوپر بھی وہ ہے نیچے بھی ہے پاں بھی ہے اور کیا کرتے لوگ ہٹنے مار مار کو بتاتے کیا بھائی جب اللہ قاصد دیا نا یاد نہیں آیا اللہ کیا بلہ سب یہاں بھی درد ہے اوپر بھی درد ہے شکر کے موٹے ہیں نمک کی فیکٹیاں ہیں اچھے فیکٹیاں ہیں سب اچھے جگہ آگئے تو کیا مرہ آپ اس کے بات دیکھیں اچھے چھے لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی رہتا زندگی بھروتے رہتا سلام علیکم والے سلام بھولے اچھے کیا بھولے تو اب میں کتنے سال سا ہی ہوتا اس کا ریکار سننا سر کا درد ہو اس کے وضع یہ جملہ ایک جملہ الحمد اللہ اللہ جس حالت نہ اب اس کے بعد آپ بولیے موسیٰ میں پریشان ہوں دعا کیجئے دیا لگ بھول اللہ کے نبی نے کہا اگر تو چاہے تو میں دعا کرتا اللہ شفا دیتا لیکن میری ایک درخواست ہے میں حکوم نہیں دے رہا میں ایک درخواست اگر تو سبر کر لے تو اس کے بدلے میں میں تجھے جنت دوں گا اللہ جنت دے گا ایک مطبع کی بات ہے حضرت عطا بہت بڑے تعویی بہت بڑے عالم حضرت ابن عباس نے پاس بیٹھے حضرت ابن عباس نے فرمایا میں تجھے جنت کی عورت بتاؤں کہا ہے جنت کی عورت مدینی کے گلیوں میں پھٹی رہی مدینی گلیوں میں پھٹی رہی ایک اتنے ایک عورت آئی تو وہ یہ چھے جنت اور انہیں نے بتایا اللہ کے سر کے پاس آئی اور اپنی بیواری سنائی سنو دستو عبرت کی بات بتا رہا ہوں آج ہماری عورتوں کا لباس کیا ہے ہمارے بچوں کا لباس کیا ہے پیسہ دے کر آج اللہ کے نبی نے خرمایا ربا کاس یاتی نار یاتی مائ لات ممی لات ایک وقت آئے گا کپڑے پیننے گے دیں پین نچ جسم نظر آئے گا آج لڑکوں کا جسم بھی لڑکوں کے لباس بھی دیکھئے ماف کرنا ہمیں بیٹھے گیا توبہ کرنے اسطلاح کرنے کے لڑکوں کا بین پین تے وہ دکھنے کے نیچے رہتا وہ چھوڑ دالو یہ پیسے کا پورا حصہ نظر آتے رہے اندر نکر جو پینے وہ بھی دکھتی معلوم ہوتا یہ کمپنی کے آڈویس میں شاید کمپنی کو تیری ارے تو نماز یہاں کپڑے کتے پھٹ رہتے میں سمجھ تا ہوں برا نہیں مانا نہیں دیکھنے والا بھی میرے جیسا بھی رہ تو چشمیں کوئی چار اخوص ساف کر دیکھتا ہوں سمجھ بارہ میں تمہارے اپنے بارے میں بتا رہا یہاں پہ اور یہاں دیکھئے بچے چھوٹی بچی میں سر پہن لی تو پروا نہیں آج کی بچی کل کی بھر بچی آج بچی ہے بلے تو کل انہیں بڑی بنتی آج بے ہے بنی تو بعد میں اس کو حیاء کا لباس کرنے بلتا کام بین جی اس عورت نے ایک بات کہا آپ کہے رہے ہیں بیماری میں سبر کر وں میں سبر کر لوں ہوں گی انشاءاللہ لیکن میری بیماری میں میرے کپڑے ہٹ جاتے میری ستر ظاہر ہو جاتی چھپی چیزیں آ جاتی دیکھو دوستو اس عورت کو بیماری کی فکر ہے آج ہمیں صحت کے زمانے کی بھی ہمیں کوئی شرم آیا آج کیا لباس اللہ سب کو نیک توفیق دیکھ درہ غور کیجئے گا لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے دعا کیا جب اس کی بیماری دعا سے پہلے جب بیماری آتی تو بیماری میں بے ہوشی میں کپڑے ادھر ادھر ہٹ جاتے تھے جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ نے دعا کیا اس کے کپڑے ذرا برابر بھی اس پر شکر نہیں آتا تھا اللہ حبت اچھا تو چلیے اور آپ آئیے غور کرنے کے زمانہ دیکھئے گا عفت عزت عورت اپنی عزت اور اس کے بارے میں غور کرنا ہے تو دیکھئے حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف کرتے اللہ نے کہا احسنت فرج جہا اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی شرم کی عفادت کی اور ایک بات یہاں پہ دیکھئے گناہ کبیرہ سے بڑے گناہ شرک ہے ختل ہے سود ہے یتیم کا مال کھانا کسی پہ الزام لگانا میدان جنگ سے بھاگ جانا یہ سب چیزوں کے بارے میں دیکھیں گے تو آپ عورتوں کے مثال آپ دیکھئے ہر چیز میں ماشاءاللہ عورتیں آگے بڑی اچھا نماز میں شرکت آج تمہیں پورے دروازے بن کر دیا عورت بزار کو گئی تو فتنا نہیں ہوتا بسوں میں گئی تو فتنا نہیں ہوتا چارٹنگ کرتے گئی تو فتنا نہیں ہوتا کہیں بھی گرو فتنا نہیں مجید کو آئے تو فتنا ہوتا کیوں گلے تو ہوتا تاں کہ غصہ کو مارنے جاتے میرے کیونکہ فیکٹری میں سب اللہ والے آتے بسوں میں سب اللہ والے جاتے فونا لے کے اب بچے جاتے رہتے بچی جاتے رہتی معلوم ہوتا ہے کہ یہ روڈ ان کے بابا کا روڈ ہے اب وہ چارٹنگ کرو بیعتنگ کرو کیا بھی کرو شکنہ نہیں ہوتا اور اس کے بعد بتایا جانا دے حضرت اب بتایا گیا اللہ کی بندیوں کو نماز کو آنے سے منع مت کرو ایک مرتبہ کی بات حضرت عمر نے اپنی بیوی حضرت آتی کہا حضرت عمر زیادہ پسند نہیں کرتے تھے مسجد وغرا کے سلسلے میں جانا بار بار جانا یہ نہیں تو ان کی بیوی نے ایک ہی بات کہا کیا بات بتائے کہ اگر آپ مجھ آرڈر دے رہے ہیں آپ میرے شوہر ہیں آپ کے حرگم کو ماننا میرا فرض نہیں اگر آپ ایڈوائز کر رہے ہیں مشورہ دے رہے ہیں تو آپ کے مشورہ ماننے کی مجھے کوئی ضرور نہیں اچھا تو چلیے اس کے بعد درہ غور کر دیکھے گا حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان ابی مسلمان نہیں ہوئے کسی بہت اہم معاملے میں اللہ کے نبی کے پاس آئے اللہ کے نبی سے ملاقف نہیں دیکھا رہے مدینہ میں میری بیٹی بھی ہے چلیے بیٹی کے گھر آئے اور حضرت ابو سفیان بیٹی جہاں اللہ کے رسول کا بیٹی ہے وہ بیٹی پر بیٹھ نہیں گئے تو حضرت امہ حبیبہ وہ بیٹی کو ہٹا جائے بتایا یہ پاک آدمی کا بیٹی ہے آپ نا پاک آدمی ہیں یہ پاک آدمی کے بیٹی پر نہیں بیٹ سکتے تو یہاں پہ دیکھئے ایمان کے مخابلے میں اگر چاہے کوئی بھی ہو تو اس کی کسی خسم کی کوئی پروا نہیں اور اللہ کے نبی نے عورتوں کو کتنی آزادی دیا لوگ کہتے ہیں اسلام خید کا مذہب ہے خید ہے نہیں آپ اپنے حدود میں رہ کر جو بھی کام کرنا ہے کر سکتے اللہ کے رسول کے زمانے میں جانوروں کی نگرانی حضرت کعب ابن مالک کی لونڈی بکریہ چراتی چیئے اس میں کسی مطبع کوئی بکری کو زخمی پھر دیا تو وہ کیا کی بھوری پتھر تیز پتھر لے کے سے کٹ دی کٹ دی مسئلہ بعد میں پوچھ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ کے پاس کہا اللہ کے نبی ایسا مسئلہ تھا مرنی تھی بکری میں پتھر کٹ دیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا چلیے عورتوں کی خدمتیں اگر دیکھیں گے اب میں شروع کر آ تو پجر کی حضور تک چلتا اب میں اس میں نہیں جاتا عورتوں کی خدمتیں اگر دیکھیں گے بہت سی عورتیں حضرت عائشہ حضرت حفظہ ام المومن اللہ ابن حجر نے دورن و کاملہ ان کی کتابیں لکھا سن آٹ ہجری کے بارے میں بتایا آٹھ سو ہجری کے اندر کہ ایک ہی وقت میں یہ سو سکتر سے زیادہ عورتیں جو حدیث کی بہت بڑی عالم تھیں اچھا تو اس کے بعد اور آئیے دیکھیں عورتوں کی خدمتیں ہیں میرے بڑے بڑے مدر سے ماشاءاللہ عورتیں بنائیں بڑی بڑی مسئلیں عورتیں بنائیں کتنی مسئلیں ہیں جو ماشاءاللہ ان کے مہر سے بنائے گے اور آپ تو معلوم ہے کلکتہ کی ایک عورت تھی سولت انیس سا بیگم ان کا نام تھا مدر سے سولت ہی مکہ کے اندر اور اس کے بعد دیکھئے چند مثالے میں درو حضرت عدیب نے حاتم حضرت عدیب نے حاتم کی پھوپی اپنے حتیجے کو اسلام کے دعوت دی اور اللہ کے رسول کا لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بتا کر یہ ایک عورت کی تبلیغ کی وجہ سے ماشاءاللہ پوری عورتیں مسلمان ہوگی اچھا تو اسے دعا کری پڑھ کر پھوٹی اس کے پیر میں کوئی کڑا تھا ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں کتے سنکل آئیں بھئی ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے ماشاءاللہ دیکھیں انہیں ایک جاگ رہے آپ لوگ آس رہے اب کیا اور آج نوجوان کیا کرتے ہاتھوں میں چین ہاتھوں میں سنکل گلے میں چین بال ہپی جیسے پینٹ جو ہے پورے کارپوریشن کے کچھرے کو جھاڑتے رہتا اور مومت سنگوں میں معلوم ہوتا کہ سرسی وغیرہ کے جنگل سے پکڑ کے لائے ہیں معلوم ہوتا اب آپ میں دیکھیں کیا حال لوگوں کی یہاں پہ ہے حضرت آئیشہ نے دیکھا کہ اس کے پیر میں تاغہ اگر میں اسے دیکھتی ہوئی پہلے اس کا علاج دی کرتی میرے بھائیو یہ بات بتا رہا سنو ہاتھوں میں مرد کا کام نہیں ہے چھوڑیاں پیننا مرد کا کام زیور پیننا نہیں ہے گلے میں چین ڈالنا یہ مرد کا کام اگر کسی کے گلے میں ہے تاغہ دوری لال تاغہ کالا تاغہ خوری نکال دو نہیں نکال لیں تو ایمان کی موت نہیں آئی اللہ بچا اللہ بچانا کسی کے گلے میں ہے گھروں میں کوئی بھی ہے نکالو عزی دینے والا اللہ ہے کالا تاغہ بھی گورا تاغہ چاہ چلیے ایک تیسری اور ایک مثال دیکھئے گا حضرت عائشہ نے اپنے بھائی حضرت عبدالرحمن کو نصیحت کیا وضو کر رہے تھے جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں براہ تو بولے نہیں بھائی کوشہ نہیں کرنا وضو جو ہے اتنے نام سے کرنا فلا درہ غور کیجئے حضرت عبداللحمن بڑے آدمی بڑے صلات عبداللحمن نماز کھانا اگر حاضر ہے تو نماز بات میں پڑھ اب کھانا کریں اللہ اکبر کیا پکا رہیں گے آج اس کے بعد رکو کریں گے تیرا تیری نماز بے شرور اور نماز تیری تیرا دل بے حضور کانکی چھے تیرے نماز پڑھے تے کیا ہو رہا چلیئے میں بات بتا رہوں بات نہیں میں چار رکعت پڑھ پڑھ مرس تین رکعت پڑھ پڑھ برابر پڑھ آیا اب جماعت میں بھی ایمان صاحب غلطی کرے تو پوری مجید بھرک سر کھو جالے کو رہ دے سر کس کس کا کان رہت ہے کہ ایمان صاحب غلطی کرے تو کوئی بولنے مالا مان کی بات بول دوں میرے چار دکان پہلی رکعت میں اللہ اکبر پہلی دکان کیا ہے کیا لانا کی در دوسر دوسر دوسری چوتھی میں سب ایک ایک سو 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 تین دکانوں کا حساب میں دیکھا چوتھی کا حساب لینے سے پہلے سلام پھر دالے اس کا مطلب یہ حفظہ حضرت عمر کی بیٹی اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بھائی کو اس نے کہا بھائی جان شادی کرلو بھائی جان کسی معاملے میں حضرت عبداللہ شادی کیے بعد نے چھوڑ دیئے بھائی جان شادی کرنا سنت ہے آپ شادی کریں گے سنت پہ عمل ہو گئے اگر اللہ کو اولاد دے گا تو انشاء اللہ اولاد آپ کے لئے صدقے جان کا کام کرے گی اچھا تو چلیے اس کے بعد غور کر دیکھے گا تو اب یہاں پہ اور بھی اگر آپ دیکھیں گے شوہر کی فرما برداری میں میں ابھی آپ کو بتایا عورتوں کے بارے میں کر کے دیکھئے حضرت اسما ابو بکر کی بیٹی بڑی عمر والی تھی ان کے بیٹے عبداللہ بہت بڑے صحابی تھی کچھ لڑائیاں ہو رہی تھی تو یہ آئے بولیں امی جان ایک بات پوچھنا ہے امی جان منہ لوگ چاروں طرف سے مجھے پریشان اور مجھے جان سے مریں گے لیکن مجھے در ہے امی جان اگر مجھے ماریں گے تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے الگ کریں گے تو مانے کیا جوا بڑی عمر والی خود اس کی مدد کی ضرورت ہے بکری کو کٹنے کے بعد بکری یہ نئی سوس تھی کہ مجھے کٹ کے ٹکڑے کریں گے مر گئے ختم گیا تجھے نیچے بھوٹی ماں کھڑے کر یہ بہدر کو ابھی نیچے اترنے کا وقت آیا نہیں یہ کب بھوڑا سوار کب نیچے اترے گا حجاج آیا دیکھ تیرے بیٹے کو انہیں کیا کیا حجاج کے سامنے حضرت اسمہ نے جواب دیتے ہوئے کہ سن لے تو میرے بیٹے کی دنیا برباد کیا میرا دویتا تیری آخر کو برباد کر گیا چلیئے اور آپ آگے بڑھئے گا اندلس کا آخری حکوم ہونا ابو عبید اللہ جب خزانے کی چابیاں عیسائی بادشاہ کو دیتے ہو رہا سوچے جرہ اور کر عیسائی بادشاہ کو دی رہا آہ اور دیتے ہو رہا تو امہ نے بلا شرم یا امہ تیتی ہے شرم یا بہدروں کیا لڑا نہیں بہدری بتا یا نہیں اور نامرد لوگوں کی طرح تو روتے ہو دی رہا ہے اگر واقعی تو بہدر ہوتا تو اپنے ملک کو بچانے کیلئے تجھے کیا کرنا محنت کرنا چاہیے تھا اچھا تو آئیے آپ در آگے کیے ماں کی حیثت سے بھی دنیا میں جتنے بڑے لوگ گزرے ان کے پیچھ ایک عورت کا ہاتھ ایک عورت کا ہاتھ امام مالک امام شافی امام بخاری امام غزالی شیخ عبدال خادر جلانی سید سید احمد اقبال داکٹر اقبال علی برادران امام اگر آپ دیکھنا ہے تو آئیے درہ غور کرنے کی بات ہے حضرت زنیرہ ایک لونی کام کرنے والی درہ غور کرو لوگ بولتے بھیج دا لیں گے بھر کو بھیج داتے بھیج تے کی چاہتے بھیج دیں گے درہ غور کیجئے حضرت زنیرہ وقت کا ایک بہت بڑا سردار ابو جہل زنیرہ کے ایمان کو ہتا نہیں سکا بتایا میں جس پر ایمان لائی تو بھی ایمان لائے تو ابو جہل لوہے کی کمبیاں مانگا کر سلاخیں مانگا کر سرد لال کیا گرم ہو گی دو آنکھوں میں چگا دیا پانی نکل گیا اللہ کی بندی آنکھ سے محروم ہو گی لیکن ایمان چھوڑنا پسند نہیں کی ابو جہل کہتا ہے اللہ کا تیرے خداوں میں طاقتی نہیں اللہ کی مرضی اور کیا مائے کی ہماری کیا کیا جب یہ ہاتھ اٹھا کر بولی اللہ مجھے معلوم ہے کہ میری آنکھیں تیرے حکم سے گئی لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے بخاری شریف کی نوایت ہے خد ردہ اللہ بس رہا اللہ نے اسی وقت ہم کی نوشنائی کو آنکھوں کو واپس کر دیا ذرا غور کرو میرے دوستو ماؤں کی خدر کرو ان کی دعائیں لیچے اچھا تو چلی اور ذرا غور کرنے کی بات یہ دیکھئے ایک وقت کا سردار ایک معاملی عورت کے ایمان کو پلٹھانے شکا ایک وقت کا عزت والا آدمی پہلوان حضرت عمر لینا ان کی لونڈی تھی حضرت عمر اس کو اتنا مارتے اتنا مارتے تھک جاتے تو کہتے میں تھک گیا ہوں جب نہیں ذرا سانس میری بھرابر ہوگی تھکن ختم ہوگی تو تجھے نہیں ماروں گا لیکن ایمان سے نہیں بدلائے اچھا تو ابھی آئیے ذرا غور کر کے دیکھئے گا ابھی میں بتایا پھر ہوں اس کی بیوی عاصیہ ہی مان گئے اتنا بڑا آدمی تجھ بھی نہیں کر سکا مار رہا ہے کیا صدا میرا ایک ایک جوڑ پر ایک ایک میخ ایک ایک جوڑ پر ایک ایک میخ ذرا غور کرو کیا حالت ہوں گی تختے پر لٹایا بھرا میرے کو خدا مان لے میں تیرے کو چھوڑا لوں بلکہ نہیں اس نے کیا دعا کیا رب ابنی لیندہ کا بیتن فی چنہ اللہ جنت میں ایک گھر بنا دے اللہ یہ بدماش مجھے بھرستہ رہا اللہ دیکھئے اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دالا دیکھ لے تیرا محل در دے ذرا صبر کر لے مارنے والا تھک گیا مگر اس کے ایمان میں کوئی بات نہیں ہے اچھا کچھ آئیئے عورتوں کی دانش مندی دیکھیں اخل مندی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نبوت کے بعد اللہ کے رسول کو کیسے تسلی دی کیسے بتائی عورت کا مشورہ آپ کو چاہیئے حضرت امہ سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ عمرے کے لئے گئے بھومرہ نہیں ہو سکا اور نہیں جا سکے ہدے گیا میں روک دیا گیا حکم ہے کہ احرام کھول دیں گے اپنے بال وغرہ نکال لیں گے اللہ کے نبی نے لوگوں سے کہا تم لوگ احرام نکال دو بال نکال دو خربانی کا جانور ہے تو دے دو کوئی سننے کے تیار اللہ کے سن پریشانوں پر آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امہ سلمہ نے مشورہ دیا پہلے آپ جائیے آپ اپنا جانور کٹ دیجئے آپ اپنے احرام کے کپڑے نکال لیجئے آپ اپنے سر کے پار نکال لیجئے یہ دیر میں آتا ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر ما شاء اللہ پورے لوگ اللہ کے رسول کی اطبع کیے اچھا تو آئیے میدان جن میں عورت کو دیرنا چاہتے ہیں آپ دیکھئے حضرت امہ امارہ اور ایک بہت بڑی جماعت بہت بڑی جماعت امہ امارہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑی بھی در غور کرو میرے بھائی سامنے کھڑی یہ تیر آ رہے ہیں سینے پہ لگ رہا ہاتھوں پہ لگ رہا پورے ہاتھ ایک عورت لوگ دیکھتے گزدن ہوتی درپک ہوتی ایمان کے بعد اس کے اندر جو ہیمت آتی دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقربہ نہیں کر سکتی حضرت اللہ کے رسول کبھی اپنا چہرہ اٹھاتے تو بھولتے اللہ کے رسول چہرہ نہ کو اٹھا اللہ کے رسول میرا سینہ آپ کے سامنے کہیں دشمن کا تیر آپ کو نہ لگ جائے نیچے گر گی ذرا غور کرو دوستو نیچے گر گی اللہ کے نبی نے کہا ذرا ان کو خریب لاؤ کیا کرے گی ایک عورت کیا خواہش کرے گی مال ہونا زیور ہونا پلا ہونا ایمان والی کی خواہش کیا ہوتی لیکن وہ اگر یہ کہتی کہ اللہ کے سلم میرے واسطے دعا کرو میرا سر سے لے کر پیٹ تک سارا جسم زخم ہے آپ دعا کیجئے تو اللہ اچھا کرتا نہیں کرتا بھی رکھے رکھے اللہ اچھا کرتا نہیں کرتا اللہ اچھا کرتے تھا لیکن اس نے کیا کہا دیکھی اللہ کے نبی میری خواہش ہے آج جیسے میں آپ سے نزدیک ہوں دعا کیجئے کہ اللہ جنت میں بھی میرے مجھے آپ کے ساتھ ایسا ہی رکھے یہ ہے دوست و ایمان اچھا تو چلیے اور بھی در آئیے اللہ کے نبی عورتوں کا اتنا خیال کرتے کہ الگ سے نصیتیں کرتے الگ سے ان کے لئے ٹیم دیا کرتے اور اللہ کے نبی کے زمانے میں کتنی عورتیں تھی جو علم کے میدان میں سب سے زیادہ آگے بڑی لی تھی اور اب میں اس میں زیادہ اس میں آپ کے سامنے میں نہیں جانا چاہتا میں آپ کو یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں ذرا غور کر کے دیکھے گا اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں موقع دے رہا اس موقع کی کو غنیمت سمجھیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے گا اور پھر اور بھی بہت سی چیزیں یہاں پر ہے اور ایک بات یہ ہے خواتین تلبہ سے علماء سے بڑے بڑے لوگوں سے کیا کرتے گی تلبہ سے کیا ہوں کہا ہوتا تھا اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے بارے میں ہے کہ آپ نے میراج میں دیکھا تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کہتا ہے اللہ تو دلکل افسار کوئی آنچیں دیکھ نہیں سکتی اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو میراج کی رات میں دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں حضرت علی کو وسیع بنایا گیا انتخال کے وقت میں وہاں تھی پوری خدمت میں لگے نہیں تھی میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا پھر سوال یہ کہ کانسی چیز آگی ایسی بہت سے مثالیں ہیں میں نے آپ کے سامنے بتایا اور میں یہ باتیں میں بھی ختم کر رہا ہوں ایک بات یاد رکھیے گا اے ان تخریر کے موقع پر ایک چھتیاں اوپران نہیں دینا چاہئے تو چار منٹ پانچ منٹ بڑھتے بڑھتے کیا ہو رہتے کبھی نہیں یاد رکھیے ایک بات اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہنے دینا چھوڑ دینا ایک پانچ منٹ بڑھے یہ گھنٹے کا محل اللہ بھی ابھی ہو رہا ہے میں بور رہا ہوں کم سے کم اتنا تو دیکھنا کہ بات کہنے والا کہاں کر رہا ہے درہا آئندہ مہربانی تجھے برا مت مانی بات ہوتی ہے ادھوری باتیں کیا ہو رہا ہے ایک پانچ منٹ بڑھ گئے تو کیا ہو رہا ہے اگر تاریش ہو تھی ہمیں چلے جاتے تھے یہ باتیں بھی نہیں ہوتی کبھی بھی یاد رکھیے دین کی باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور میں جو آپ کو بتا رہا تھا اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن عورتوں نے جو خدمتیں کیا ہے بہت مثالیں بہت مثالیں ہیں اللہ سب تجزائے خیر رضا کرے ایسے ہی مردوں نے جو خدمت کیا یہ دونوں کے خون سے گویا اسلام کا بودا سینچا گیا اور آگے بڑھا توحید پہ جم کے رہیے انشاءاللہ توحید پہ جم کے رہیے اور انشاءاللہ اللہ کے پاس گئے تو بولا اللہ ساری دنیا میرے سے ناراض تھی سرس کے رہنگی ہے اتباع سنت لازم رکھئے زندگی کے ہر معاملے میں سنت کا خیال رکھئے ہم گنے گار ہیں سر سے پہتر کمتے گناہ ہیں اللہ پہتر جانا کوئی بھی ایک چیز اگر اللہ کے کوئی پسند آگئی تو انشاءاللہ نجات کے لئے کافی ہوگی اللہ مجھے آپ کو توفیق خطا فرمائے آخری بات ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہان خالی پرگرہ مرحل لینا بس درگرہ میں کتنی محرک کرے معلوم کیا کرے معلوم کیا درشا کرے معلوم کیا نہیں ہر چیز کا بدلہ اللہ دعا کرو اللہ خبول کرے دعا کرو اللہ لوگوں کو توفیق دے دین کا جذبہ آج کے خورو گرام میں کوئی ایک آدمی بھی ماشاءاللہ متاثر ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق اطاف فرمائے اور جن لوگوں نے بھی جس قسم کا انتظام میں حصہ لیا کوئی مشورہ دیئے کوئی تجربے کوئی استعمال دیئے کوئی وقت دیئے کوئی پیسہ دیئے اللہ سب کو جزائے خیرہ اتا کرے اور ایسی چیزیں بار بار کرنے اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے ایمان کو تازہ کرنے کہ اللہ توفیق ہطا فرمائے اور جب تک رکھے ایمان پر رکھے صحت سے احساد رکھے عمل کی توفیق دے جب اللہ بلالی تو ایمان کی حالت پر اللہ تعالی بلالی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین معاف کرنا چھتی لیے تمہاں بول دیا میں میں اسے پسند نہیں کرتا کبھی بھی دو چار دن ہے آگے پیچھے ہوتا اسے برداشت کر لینا لکھر کے پتھر کبھی بھی نہیں بننا یاد رکھیں سلام پا